یا رحمت لیل آلم یا رحمت لیل آلم میرا قیمبر عظیم کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ ربیل اول کے خصوصی پروگرام کی خصوصی نشست کے ساتھ آپ کی مذبان سلمہ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے ہمارے پروگرام کا نام ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے ناظرین اکرام انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ ایسے ہم مزاج کی جستجو کرتی ہے جو ایک طرف اس کی طرف کی محفل کو سوار سکے اور خوشی کی بزم کو سجا سکے اور دوسری طرف روٹی ہوئی مسکراہت کو بحال کرے اور رنج کے عشقوں کو تال سکے جو ایک دوسرے کے درد کا درما ہو اور دکھوں کا مدعوہ بن سکے یعنی زندگی کا ساتھی شریک حیات قرآن کریم فرقان حمید نے اپنی بلیغ تعبیر میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے ہننا لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہن سورہ بقرہ کی آیت ہے اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو یعنی نیا بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں ایک دوسرے کے ایوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دھال بنے رہتے ہیں اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے لَقَتْ قَانَ الْاكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامل عملی نامونہ موجود ہے اور ناظرین اکرام بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مثالیت زندگی کے ہر پہلوں میں ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے اور اس حیثیت سے آپ کی سیرتِ طیبہ ازدواجی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں ترمزی شریف کی روایت میں ہے کہ عورتیں مردوں کے ہم مثل ہیں یعنی عورتوں کو کسی طور پر بھی مردوں سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے آپ کا ہمارا موضوع یقیناً آپ جان چکے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیلی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بطور مثالی شہر ناظرین اکرام اس حوالے سے پروگرام میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کے نامور اور جیت سکولر ہیں محترم جناب مفتی سید عطیق الرحمان شاہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے جناب انشاءاللہ آپ کے المفضل سے ہم استفادہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ پروگرام کی ابتداء میں ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ ہم پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ناظر شریف پیش کرنے کے لیے موجود ہیں محترم سائمہ حامد صاحبہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ نظران عقیدت بحضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے سلی اللہ نبی اللہ سلی اللہ محمد اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس قرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں دیکھنے والے مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے بابستہ ہوں میں کونے والی ہے کس کا غدہ ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں دیکھتا ہوں جو ان کی عطائے بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سردامت سے اٹھتا نہیں اٹھتا نہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سردامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں شاہ شاہ مجھے کرم نے لاز رکھ لے میرے کوٹ بن کے لاز رکھ لے میرے کوٹ بن کے نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے مجھے تاج داروں کی صف میں کھڑا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت خوبصورت کلام اور بہت فیلنگز کے ساتھ اور ڈوب کر آپ نے پڑا اللہ اپنی بارگاہ میں اسے خبول و مقبول فرمائے ملتی صاحب آپ کی جانے بڑھتی ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے پیش تر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی پر آج کے پروگرام میں ہم ایک نظر ڈالیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام کیونکہ مکمل ذاتہ حیات ہے تو قرآنِ حکیم فرقانِ حمید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد عوض باللہ السمین علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا سب سے پہلے تو اسلام کے متلک ایک جو نظریہ اللہ تعالی نے پیش کیا کہ اسلام میں کامل دین ہے اور کامل اس طرح ہے کہ اس کا کوئی پہلو بھی تشنہ نہیں ہے جنگی کی کسی بھی شعبے کے اندر آپ اسلام کی روح سے جھاکنا چاہیں تو آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے عقائد سے لے کر معاملات تک اٹھنے بیٹھنے سے لے کر چلنے پھرنے تک سیاست سے لے کر معیشت تک معاشرت سے لے کر گھر کی زندگی تک ہر پہلو میں اسلام نے خوب خوب رہنمائی کی ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے سیکڑوں نہیں سیکڑوں مثالیں اس کے معاملے میں موجود ہیں اور پہ الخصوص سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی عملی نمونہ تھی ہر معاملے میں زندگی کا کوئی شعب ایسا نہیں ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لئے موجود نہ ہو عقا علیہ السلام نے اگر بحثیت حکمران ہماری رہنمائی کی ہے تو عقا نے بحثیت ایک گھر کے شوہر کے بیوی کا شوہر کیسا ہو اس کی بھی ہماری رہنمائی کی ہے ایک والد کیسا ہو اس کی بھی ہماری رہنمائی کی ہے ایک بھائی کیسا ہو اس کی بھی ہماری رہنمائی کی ہے گویا کہ آپ زنگی کے کسی شعبے کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی صرف رہنمائی نہیں کی رہنمائی کرنے کا حق ادا کر دیا ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک بات بتلا دینا ایک یہ ہے کہ عمل کر کے زنگی میں دکھلانا تو میرے آقا نے ہر معاملے میں عمل کر کے دکھلایا اپنی زنگی سے بتلایا ایک یہ تھا کہ یہ کہہ دینا کہ آپ حسن سلوک کریں ایک یہ ہے کہ حسن سلوک کر کے دکھلایا ایک یہ تھا کہ یہ کہنا کہ خرچ کرو ایک یہ ہے کہ سب کچھ خرچ کر کے دکھلایا ایک یہ تھا کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو ایک یہ تھا کہ یہ رہ کر دکھایا کہ اس طریقے سے رہنا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی کا عملی پہلو اور اسلام کا ایک خاصہ اور اسلام کی ایک تکمیل کا یہ بہت بڑا ایک ذریعہ آپ کہہ لیں یا بہت بڑی ایک اسلام کی خوبی کہہ لیں کہ ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے بعد جب ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے باتیں ہیں تو وہ ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج المطہرات کے ساتھ کس طرح کا مثالی صلوق کیا اسلام کی اگر روح کے ساتھ دیکھا جائے اور اسلام کی گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر سے آخر ہے کہ آپ نے فرمایا لم ترہ مثل النکاح لم ترہ للمتحابین مثل النکاح کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان جتنا نکاح محبت پیدا کرتا ہے اتنی کوئی چیز محبت نہیں پیدا یعنی کہ دنیا کے اندر دو محبت کرنے والے سب سے زیادہ جس چیز میں بن جاتے ہیں محبت میں وہ نکاح ہے اور خاوند بیوی ہیں اب خاوند اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطر کیا اور فرمایا کہ خیرکم خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی فرمایا تم میں سے بہتر کون ہے تم میں سے بہتر وہ ہے یہ میار ہے یاد رکھیں یہ میار ہے بہتری کا میار اچھائی کا میار اس نے اخلاق کا میار کردار کا میار لوگ کے ساتھ تعلق کا میار وہ گھر کو قرار دیا ہے خیرکم خیرکم لیاہلی فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِيَا حَلِي آپ نے نمونہ یہ پیش کیا کہ تم سب میں سے میں بہتر ہوں میں اپنے اہل کے لئے سب سے اچھا ہوں اب آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے اہل کے لئے اچھے ہیں یہ ایک ادلگ سوال ہے اور اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کئی قسم کی ایسی چیزیں ملتی ہی کہ اقل دنگ رہ لیاتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تو آپ نے صحابہ کرم سے فرمایا کہ آپ آگے نکل جائیں صحابہ کرم آگے نکل گئے اب یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ آپ یہ صحابہ کو کہنے آپ آگے نکل جائیں تو صحابہ آگے نکل گئے تو آپ نے ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ کو مخاطب کر کے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے سبحان اللہ تو یہ کہ خوشتبی کی انتہا تھی اور محبت کی انتہا تھی اور مودت کی انتہا تھی اور متعدد جہوں پر میں نے بھی یہ بات پڑھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آکھ علیہ السلام کھیلا کرتے تھے ہنو ان کے کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ایسے ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگانی ہے تو ہمیں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمBI ڈوڑ لگانی ہے تو آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائیں تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ آگے نکل گئی تو اگلی مرتبہ پھر کسی اور موقع پر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو آپ نے یہی احتمام کیا صحابہ اکرام کو آگے کر دیا اور حضرت عائشہ کو پھر کہا کہ عائشہ دوڑ لگانی ہے ملک رسول ضرور کیوں نہیں تو آپ نے پھر دوڑ لگائی تو اس مرتبہ حضرت عائلہ السلام آگے نکل گئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے یہ اس کا بدلہ ہے یہ خوش طبی کی انتہا تھی پیار و محبت کی انتہا تھی اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیا کہ آپ کو روح زمین میں سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت کی انتہا ہے یہ قرارہ خاتون نہیں تھی آپ کی بیوی تھی آپ فرما رہے ہیں عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے تو ساتھ اگلا سوال یہ ہوا کہ مردوں میں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر صدیق آپ نے یہ فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق اس کی نسبتی عائشہ کی طرف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی ہیں تو آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ پانی کہاں سے پھی رہی ہے اور آپ حضرت عائشہ وہ گلاس اٹھایا وہ جو پیالا تھا اٹھایا اٹھا کر پوچھا کہ عائشہ آپ نے کہاں سے پانی کیا ہے فمیتلا کہ رسول یہاں سے پانی پھیا ہے تو آپ نے وہی سے مو لگا کر پانی کیا ہے سبحان اللہ ہم تو آج اس کو عیوب اور مقائز کی دنیا سمجھتے ہیں اگر خامد اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کرے تو ہمارے ہاں تو ایسے جملے پنجاد میں بولے جاتے ہیں اس کا تصور اسلامی معاشرے کے اندر نہیں ہے سب سے زیادہ محبت اگر کسی انسان کو دی جا سکتی ہے تو وہ خامد اپنی بیوی کو دینے کا بابند ہے اور اس کو سب سے زیادہ وہ اس پہلوں میں باننے کا بابند ہے کہ اس کے لیے محبت اس کے لیے رافت اگر ایک انسان باہر کے معاشرے میں بہت اچھا ہے گھر کے معاملے میں وہ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے کسی صورت میں اچھا نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں فرمائے اچھا ہم جب گھریلو زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہے کہ ایک خوشحال گھریلو زندگی جو ہے وہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات جو ہے اس کے اوپر وہ بیس کرتی ہے بنیادی طور پر تو دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اور اسلام نے ان کے عدب اور احترام اور حقوق کا تعین کس طرح کیا ہے بہت خوبصورت سوال ہے جی اگر اسی سوال کو آپ اس انداز سے لے لیں کہ اللہ تعالی نے خامد کا بھی حق بیان کر دیا ہے اور اللہ نے بیوی کا حق بھی بیان کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں واضح سراحتا یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور اس نے یہ کرنا ہے اب خامد اور بیوی دونوں کے حقوق موجود ہیں دونوں کے احکامات موجود ہیں اب اگر دونوں اپنے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کریں تو زندگی میں کبھی بھی کبھی بھی ان کے درمیان اختلاف افتراک انتشار یہاں تک اطلاق تک کبھی بھی نوکت نہیں ہوئی اس کی بنیادی وجہ آج مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے جو بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں دوسرے خواہ کا دانی کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے میرے سارے حقوق پورے کرے لیکن میں اپنی بیوی کو حق پورا دینے کو تیار نہیں ہوں دیوی یہ کہتی ہے کہ میری ساری ضروریات میرا خواہ پوری کرے لیکن میں اس کو جو حط دینا ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو جب ہم ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں اور اپنے آپ سے ہم پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر ایک نیا روخ نکلتا ہے اور وہ ہماری تباہی اور بربادیت اس لیے کہ خامد اپنے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرے اور عورت اپنے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بہترین خامد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور عورت کے لیے یہ کہہ دیا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خامد کی اطاعت اور برداری کرتی ہے معروف کے اندر منکر کے اندر نہیں اچھائی کے اندر بلائی کے اندر خیر کے اندر جو اللہ نے اس کو حکم دیئے ہیں تو اگر یہ دونوں اپنے دائرے میں رہیں گے تو یقیناً ان کی زندگی بہت خوبصورت اور قابل رشت کے زندگی ہے سبحان اللہ بہترین جواب دیا اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو ناچاکیاں بہت بڑھ چکی ہیں تو اس حوالے سے جو دیگر افراد ہیں دوستہ باب ہیں یا گھر کے دیگر جو افراد ہیں ان کو کس طرح کا کردار کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے اور دین اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے بات یہ ہے جی کہ بہت خوبصورت اور بہت وقت کے لحاظ سے یہ سوال ہے کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے ہم اس چیز کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے یہ ہمارے معاشرے کو اگر آپ تھوڑا سا مغرب کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں مغرب کے اندر جو ان کے خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اور ان کا تمام نظام برباد ہو چکا ہے ان کے خامد بیوی بچے سب کچھ یہاں الٹ پلٹ ہو چکا ہے نظام اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے رہنمائی کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے ان کے لیے بھرائی کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو خامد اپنی طرف کھیچ رہا ہے بیوی اپنی طرف کھیچ رہی ہے بچے اپنے طرف کھیچنے تو وہ تباہی اور بربادی اور پھر خاندان کا کوئی کردار اس میں نہیں ہوتا کوئی ان کو ملانا نہیں چاہتا کوئی ان کو بٹھانا نہیں چاہتا کوئی ان کے لئے اچھائی کی جملے نہیں کہنا چاہتا اسلام نے اس کو بڑے احسن اندار سے اس کو ایک خوبصورت اندار سے اسلام نے پیش کیا اسلام نے یہ کہا ہے کہ خاند بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خاند اور بیوی اپنے گھر سے وہ بات باہر نہ جانے دیں اپنے بیڈ روم سے باہر بات نہ جانے دیں اگر ان کے درمیان زنگی میں یہ بات پہ ہو جائے کہ ہماری اختلافات جتنے بھی ہوں ہمارے گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو خامد بیوی کی زنگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی وجہ یہ ہے کہ خامد جب اختلاف پیدا کرتا ہے بیوی سے بات ہوتی ہے آپ اس میں لا محالے ہوگی گھروں کے اندر ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جب بات باہر نکلتی ہے تو خامد یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں بیوی یہ کہتی ہے میں حق پر ہوں اور پھر کچھ لوگ جو درمیان میں آتے ہیں وہ ان دونوں کے حق میں نہیں ہوتے تو وہ ایک کام خراب کر دیتے ہیں باہر کے لوگ جو آ کر کردار دا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ خامد بیوی کے درمیان جتنا مرضی اختلاف ہو جتنی مرضی اختلاف ہو اگر اس کے درمیان خاندان کا کوئی مخلص بندہ آئے گا تو اللہ پہلہ اس کے ذریعے سے ان کے درمیان اختلاف ختم کر دے سبحان اللہ تو قرآن فرمادہ ہے کہ جب دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپس میں ان کی صلح کروا دو ایسی ہے لازمان ہے لیکن یہ وہاں بقاعدہ دیوٹی سومٹی ہے کہ ایک خاتون کی طرف سے ایک مرد اور مرد کی طرف سے ایک مرد یہ دونوں اکٹھے ہوں گے اور سر جھوڑ کر بیٹھیں گے کہ ان دونوں کی زندگی کو ہم نے کس طرح واپس پریک پہ چڑھانا ہے اور ان دونوں کو واپس جس کی اصلاح کرنی مقصود ہوگی اس کی اصلاح کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایسی کی واقعات موجود ہے اب آپ کے گھر کے اندر کا یہ واقعہ ہے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سبحان اللہ ان کی کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے حضرت علی نراض ہوگی کسی بات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علی کی کون مثال پیش کر سکتا ہے روح زمین میں کون حضرت علی کی مثال دے سکتا ہے لیکن خامد بیوی کی حیثیت سے اختلاف تو ہو سکتا ہے وہاں چھوٹی سی بات تو اختلاف ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گے تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں میں پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں کہ جی وہ تو نراض ہوگے گھر سے چلے گے تو آپ نے مسجد کا رخ کیا اور مسجد میں تشریف لے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کم یا ابو تراب ابو تراب اٹھو اور فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر جاؤ کوئی معاملات نہیں ہیں گھر کے اندر اوچ نیچ ہو جاتی ہے تو یہ گھر کے اندر چلے گے اور معاملہ جو ہے رفع رفع ہو گیا کون سا گھر ہے جہاں پر یہ باتیں نہیں ہوتی لیکن اگر خاندان والی اچھا کردار ادا کریں دیکھیں ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر ایک خاتون جب گھر کے اندر آتی ہے تو اس کے لیے کئی قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ اور سسر اور اس کے آگے دیور اور جیٹ اور فلان نندے اور فلان ایک بڑا معاشرہ ہے ہمارا ہم نہیں کہتے کہ یہ معاشرہ غلطہ ہے یہ معاشرہ بہت خوبصورت لیکن اس میں بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس جو خاندان کے لوگ ہیں یہ خاند اور بیوی کو جھوڑنے کا کام دیں یہ ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو محبت کا کام دیں نہ کہ ان کے درمیان اس طرح کو رکھتے ہیں سوال تو یہ ہے مفتی صاحب کہ وہ جو دونوں فریقین میں سے آپ جو سالسی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کردار ادا کرنا ہے کیا جاتا ہے وہی آپس میں اختلافات اور جو رنجشیں ہیں ان کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے بہت تیاری بات ہے جی بات یہ ہے جی کہ کسی کے اخلاص کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کردار انسان کا ہر کردار جو ہے وہ بولتا ہے اس کا کیا ہے کیا نہیں آپ کے خاندان میں آپ کو کس پر اعتماد ہے کہ یہ شخص دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بہتر فیستہ کرنے والا ہے عدل اور انصاف کی بات کرنے والا ہے آپ اس کی طرف سے مقرر کر دیں دوسرا بندہ جو ہے وہ جس کو اپنے خاندان کے اندر بہتر سمجھتا ہے دین کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کون بات میری طرف سے کرے گا کون میری وقالت کرے گا کون میری طرف سے کشتی لڑے گا کون میری طرف سے اس کو گرائے گا جو زیادہ صاحب اقتدار یا سورس فل پرسن ہے اس کو ڈالا جاتا ہے اس سے کام خراب ہو جاتا ہے اسے جھوڑنے کے بجائے معاملات میں آپ کو یہ بتلا ہوں یہ میرا تھوڑی سی اس کے ساتھ تعلق ہے لنک ہے میرا اور میں بقاعدتوں پر لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں میں نے بلا مبالغہ سیکڑوں فیصلے کیے ہیں کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی تھی ہم نے واپس اس کو ماشاءاللہ طلاق تک نوبتیں پہنچ گئی تھی ماشاءاللہ تو یہ کردار اگر درمیان والا بندہ صحیح ادا کرے اور فیملی کے لوگی کے ادار ادا کرتا ہوں اچھا ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میاں بیوی کا جو آپسی سلوک ہوتا ہے باہی میں رویہ جو ان کا ہوتا ہے وہ آلٹی میٹلی جو اولاد ہوتی ہیں ان کے لئے ایک تربیت کا ماحول کریئٹ کر رہا ہوتا ہے جس طرح کا ان کا رویہ ہے اسی طرح سے بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے بات یہ ہے جی کہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ والدین کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹر بچے ان سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آج کی سائنس کی بات کہتی ہے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا وہ سیکھتا بہت کچھ ہے اور سات سال تک جو شریعت نے اصول و ذابطہ دیا کہ سات سال کے بعد آپ اسے ڈال دیں شریعت کی اصولوں میں ڈال دیں سات سال تک بچے کی مکمل زندگی کی بن چکی ہوتی ہے اگر خاند بی بی آپس میں لڑیں گے ان کے جھگڑے ہوں گے ان کے اختلافات ہوں گے ان کی زبان درازی ہوگی آپس میں یک دوسرے کو برا کہیں گے اولاد جو ہے وہی کچھ سیکھے گی اور کل وہی کچھ اولاد ان دونوں کے لیے جذبات رکھیں گے اس ویسے خاند بی بی کو جب بھی میری یہ گزارش ہے میرے سننے والے میرے جاننے والے میری یہ گزارش ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں کو اس لڑائی جھگڑے میں نہ لے کر آئیں خاند بی بی میں ہو سکتے ہیں معاملات لیکن اس میں بچوں کو نہ لے کر آئیں بلکہ اس پہلو کو الگ رکھیں تاکہ آپ آسین انداز سے اپنی زنگی کو گزار سکیں ماشاءاللہ محمد صاحب بہت خوبصورت امدہ اور آسان فہم انداز میں آپ نے آج کے موضوع کے اوپر گفتگوز کی اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سائمہ حامد آپ نے نات رسول مقبول پیش کی اللہ کریم آپ کو اس کام میں تاہیات مصروف عمل رکھے ناظرین اگرام اس سب پروگرام میرا پیمبر عظیم طرح کا وقت اپنی خطام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے جب تک کے لیے اپنی مزبان سلمہ خان کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ ممبر ترہ عرش بری یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ ممبر ترہ عرش بری